ہیلو ایم سارینا اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ ایکسپرٹ چینل ہمیں اپنے جسم کو چست اور صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اچھی طرح سے زنگی کو اپنایا جائے جس طرح ہر روز ناشتہ کرنا بہت اہم ہے اسی طرح دوپہر اور رات کا کھانا بھی بہت اہم ہے رات کا کھانا جسم کو ضروری گزہ فراہم کرتا ہے جس کی آپ کے جسم کو رات کے وقت کام کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کا ڈینر ہلکا پھلکا ہے تو آپ ایک اچھی اور پرسکون نین سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں ڈینر آپ کو یہ موقع بھی دیتا ہے کہ آپ کھاندان کے ساتھ مل کر کھانا کھا سکیں جس میں دوسروں سے بات چیت کرنے کا موقع بھی ملتا ہے بعض اوقات رات کے کھانے کا انتخاب کرتے وقت لا پرواہی کا مظہارہ کرتے ہیں جبکہ آپ کے رات کے کھانے میں سلاد سوپ اور ایک صحت من ڈش ضرور شامل ہونی چاہیے مہرینے صحت کا مشورہ ہے کہ سونے سے کم سے کم دو گھنٹے پہلے رات کا کھانا کھا لینا چاہیے رات کے کھانے کے بعد چائے یا الکہول کو شامل نہ کریں آپ ان دس ٹپس کو اپنا کر بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں نمبر ایک ہلکی پھلکی واک ضرور کریں رات کا کھانا کھانے کے تیس منٹ بعد پندرہ یا بیس منٹ ہلکی واک کریں وہ بھلے گھر کے اندر ہو یا پھر باہر اس ہلکی پھلکی واک سے آپ کا حضمہ بہتر کام کرنے کی قابل بن جاتا ہے نمبر دو نہانے سے پرہیز کریں رات کا کھانا کھا کر نہانے سے آپ کا بوری ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے جس سے میدے کو کھانا حضم کرنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے اگر ضرورت ہو تو رات کا کھانا کھانے سے پہلے نہانا چاہتے ہیں یا پھر کم سے کم ایک گھنٹے بعد نہائیں نمبر تین نیم گرم پانی پینا اگر آپ رات کا کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی کا ایک گلاس پانی پی لیتے ہیں تو اس سے آپ کو دو فائدے حاصل ہوں گے ایک تو آپ کا حضمہ بہتر ہو جائے گا اور دوسرا آپ زیادہ کھانا کھانے سے بھی بچ جائیں گے نمبر چار کھانا کھانے کے فوراں بعد پانی نہ پیئیں کھانے کے دوران بار بار پانی پینے یا پھر کھانا کھانے کے فوراں بعد پانی پینے سے آپ کا حضمہ خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے اس لیے کھانا کھانے کے کم سے کم آدھا گھنٹے بعد پانی پینا چاہیے نمبر پانچ کھانا کھانے کے بعد سگرٹ نہ پیئیں آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کھانا کھانے کے فوراں بعد سگرٹ جلا لیتے ہیں انہیں اس کے بغیر سکون نہیں آتا ویسے تو سگرٹ کسی بھی وقت نہیں پینی چاہیے لیکن رات کا کھانا کھانے کے بعد تو یہ بہت بری عادت ہے کیونکہ یہ سینے کی جلن پیدا کرتی ہے پیٹ کا السر اور بڑی آنٹ کے مسلس پر برا اثر ڈالنے کے ساتھ کینسر کی طرف لے کر جاتی ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی نیند میں بھی خلل پیدا کرتی ہے نمبر چھے پھل نہ کھائیں پھل ہماری صحت کے لیے بہت ہی اہم ہیں مگر رات کھانا کھانے کے بعد پھل کھانے سے پرہیز کریں رات کے کھانے کے بعد پھل کھانے سے پھلوں میں موجود مٹھاس آپ کی نیند خراب کرتی ہے اور حازمے کو بھی خراب کرتی ہے نمبر ساتھ کھانے کے بعد برش کرنا رات کا کھانا کھانے کے تیس منٹ بعد برش کرنے کی عادت ڈالیں اس سے آپ کے دان صاف اور صحت مند رہتے ہیں نمبر آٹھ سخت ورزش سے پرہیز کریں رات کا کھانا کھانے کے بعد ہلکی پھلکی ورزش کرنے اچھی عادت ہے مگر سخت ورزش نہیں کرنی چاہیے اس سے آپ کو سستی اور پیٹ کا درد ہو سکتا ہے کھانا کھانے کے بعد خون کا زیادہ تر ہو کھانا حضم کرنے کی طرف ہو جاتا ہے ورزش سے آپ کا بوڈی ٹیمپریچر بھی بڑھ جائے گا اور میدے کو کھانا حضم کرنے کیلئے بھی زیادہ محنت کرنی پڑے گی نمبر نو کھانا کھا کر فورا سونا نقصان دیتا ہے کھانا کھا کر فوری طور پر بستر پر گرنے سے بچیں اس سے آپ کا حضمہ سست ہو جائے گا سینے میں جلن ہو جائے گی پیٹ پھول جائے گا کم سے کم دو گھنٹے کسی نہ کسی ایکٹیوٹی میں مصروف رہ کر جاگتے رہیں نمبر دس بیلٹ نہ کھولیں کھانا کھانے کے دوران یا کھانا کھانے کے بعد اپنی بیلٹ کو لوز نہ کریں اس کے دو فائدے ہیں ایک تو آپ زیادہ کھانے سے بچ جائیں گے اور دوسرا کھانا کھانے کے بعد بیلٹ لوز کرنے سے پیٹ کے مسلس ڈھیلے ہو کر آپ کی بڑی سی تون نکال دیں گے ہمیں یقین ہے ہماری یہ ویڈیو آپ اور آپ کو اور آپ کے دوستوں کو بہت فائدہ دے گی اس لیے اسے شیئر ضرور کر دیں اگر آپ نے ہمارا چنانبی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور کرنے تاکہ ہماری ہر فائدے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو فوراں ملتا رہے تینکیو فور ووچنگ